موسیقی 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 دن مل گیا اور بارش نے تنگ نہیں کیا اور اللہ کرے آج بھی ایسا ہی ہو تو اب پہلے ایک گھنٹے میں کپتان کی کوشش ہوگی کیونکہ ابھی کل چودہ رنز بنے ہیں ویسٹ انڈیز کی طرف سے کہ پہلے گھنٹے میں ایک دو آؤٹ کیے جائیں وکٹ ابھی تک سلو اور لو کھیل رہی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیلر میڈ ہے سپینرز کے لیے آپ نے کل دیکھا بشو نے بھی دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا چیز نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تو چھ یہ وکٹے تو گئی ہیں سپینرز کو جو پاکستان کیننگز میں تو امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ یاسر شاہ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جوس اس وکٹ کے اندر ہوگا اور ہی ویل شورلی گیٹ سم ٹرن ٹو اور ان کو وکٹے بھی مل لینی چاہیے تو اگر پہلے گھنٹے کے اندر پاکستان کو کچھ کامیابیاں ایک دو مل گئیں تو پھر دیکن میں کے کام بیک ایک ویسے بیٹنگ کی حساب سے تین سو چھتر ایک اچھا ٹوٹل ہے ویسٹ انڈیز کے لیے پرابلمز ہوں گی ہوں گی تھی ہے تو ہمارے بالنگ لائن اپ سے آپ کو امید ہے کہ دیو پرفارم ویل یہ آپ یہ دیکھی ہے کہ کل جس وقت دوسرا دن تھا اور پہلا دن تھا تو بشو کو بڑی ارلی اور چیز کو ان کا کپتان جو ہے جیسن ہولڈر وہ بڑی ارلی لے کے آ گیا تھا آٹھویں اوور تھی میرا خیال ہے کہ جس میں سپنر آ گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وکٹ سپنرز کی ہے اس میں فاسٹ بولرز کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے مگر وہ دیکھیں کہ شینن گیبریل اور اس کے بعد جیسن ہولڈر خود یہ سارے اتنے تگڑے اور بڑے بڑے پلیئرز ہیں کہ جس وقت تو گین کرتے ہیں پوری جان سے کرتے ہیں ہنڈن فورٹی ہنڈن فورٹی فائیو کے کے اوپر تو میرا خیال ہے پیس تو ان کے پاس ہے مگر اس وکٹ میں ان کو کچھ نہیں ملا آپ کو پتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ پیس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ میچ دیتا تھا بالکل دیفنیٹلی ایسا ہی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک وائیڈ اوپن میچ ہے آج کا دن فیصلہ کرے گا پاکستان ابھی تک جو دو سیشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان is in the steering seat yes yes so we hope کہ اس دفعہ it's steered in the right direction ایسا ہی ہے تو اسی کے ساتھ یہ ہماری دعا ہے کہ اچھا اچھا ہم کھیلیں اور اپنے ہاتھ میں میچ کو لے لیں اور ہمیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ فورتھ ڈے پر چیزنگ کے لیے اب تو نہیں جانا پڑے گا میں رہا ہے ہمیں تو اب تیسری ننگز کھیلنی ہیں تیسری ننگز کھیلنی ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ i hope that we win this match ہم میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ یہ میچ ہم جیت جائے اور جو ہمارے دو عظیم پلیئرز ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے لیے جو ہے ایک بہت اچھا سا فیر ویل گفت ہوئی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میٹ جیت جائے تو پھر بیس کروڑ کے قوم ساری کھڑی ہو کے ان کو سٹیننگ اوویشن دے اوویشن دے لی جی دیفنیٹلی دیفنیٹلی تینکیو سو مچ ہے عزیدی صاحب ٹائم اور چھوٹی سی بریک مرکرانا پساتے ہیں مرکرانا پساتے ہیں مرکرانا پساتے ہیں ہمیں جو ان کے کرنے اس سلام علیکم مرکرانا پساتے ہیں میں ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل فٹ فٹ اچھا جی آج ہم کر رہے ہیں اپر بارڈ وارڈ اپر بارڈ وارڈ ٹھیک ہے تو اس میں کیا کچھ انکلوڈ ہوتا ہے آہ اپر بارڈ آپ کے سب سے دل ہے ارم سے ہے ٹھیک ہے بیک ہے جن کے ایسے سیگی سے بنتی ہے نا بیک سائٹ لابی سے وہ ہے اور سپیشل آپ کا ٹرائسپ جیسے بائی سپ ٹرائسپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان کے لئے میں آج ٹھیک ہے تمہیں تو ابس ابس کو تمہ نے بتایا تھا لاث ٹھیک ہے تیو رمیمبر میں نے سپیشل دوں کے بتائیتے تو آج کیونکہ ٹائم بھی تو کام ہے تو اس وجہ سے پھر اسپیسیفک کے لئے تو بتانا بڑھتا ہے اور آپ کو پہلے بھی کرن نے بتایا تھا کہ آپ نے ساری ایکسرسائزز آلٹرنیٹیو ڈیز پر کرنی ہے سے ایک دن آپ نے اپس کی کر لی اگرے دن آپ نے اپر بارڈی کر لی پھر فول بارڈی کر لی جیسے منڈی ٹیوزی ونیزل سے اسی طرح ایسی طرح جو مسل ہے ہم اسے پہ ورکاپٹ کرتے ہیں ہر مسل کا اپنا ایک کمینیشن ہوتی ہے بگ مسل ہمارے بوڈی میں کوئی بگ ہوتا ہے کوئی ایک سوال ہوتی ہے اس کو پھر ہم کمبائن کرتے ہیں جیسے اگر بیک چیست جو اس کو پیکٹوریال کہتے ہیں وہ پیکٹوریال تھوڑا سا کم ہے اور بیک جو ہمارے بگ مسل ہے سیکنڈ بگ مسل جو ہمارے لیکس کی مسل ہوتی ہیں اسی طرح جتنا بگ مسل ہے اس کی اتنی ورک اوٹ ضرورت ہوتی مطلب زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی ٹائمینگ اور انیرژی کی ضرورت ہوتی جو جو زیادہ تر میں آپ کو ایک ایس بتاو جو جو زیادہ لیکس کی ایک سب کے لیے نا سپیشل سو وہ زیادہ تر کوشش کرے کہ اپنا پروٹین انٹیک زیادہ رکھے اور پروٹین بھی اور سال سال واتر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو ڈاؤن ہونے میں پروٹین کو بریک ڈاؤن ہونے میں بہت زیادہ واتر کے انٹیک جارہ زیادہ چاہیئے ایسے بھی اپنے ایک دفعہ اٹھا کے پر اگلاس دے لیا نو آپ اپنے پاس بوٹر رکھے اور بس پانی پیتے رہے سی 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 سٹارٹ کرے دیجئے اوکی دل کھول کھول شکوا ہوتا ہے یوگا بھی زیادہ ٹائم کیلئے ہوتا ہے اور مائنس میں آنے کا مسئلہ ہوتا ایکس کچھ پوچھتے رکھتے رکھتے ہوتا 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 ہم نے آپ کو اپر باڈی ورکاوٹ بتایا ہے جن بھی سپیشلی آپ جب ویٹ لوس کرتے ہیں تو آپ جو سکن ہوتی ہے دھیلی ہو جاتی ہے بیک پر سکن جو ہے وہ اپنے لٹک جاتی ہے سب کچھ سی کرنے کیلئے اپر باڈی پھر آپ نے آلٹرنیٹیو ڈیز پہ جو ہم آپ کچھ سی سی کرتے رنی ہے تھانک یو مچ کر ایک بات ہے کہ سب کہتے ہیں میرا ویٹ ایک جگہ سٹک ہوگئے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویٹ ہوتے ہیں ویٹ 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 لوس کرتے ہیں اس پاس اگر آپ ورکاوٹ کر رہے اگر نہیں کر رہے تو آپ نے ورکاوٹ سٹارٹ کرنا ہے اور جن لوگوں نے مسلسل گر میں ورکاوٹ کرتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے انتنس ورکاوٹ کر دیں اور ساتھ اپنا جو ڈائیٹ وہ بالکل ٹوٹلی چینج کر دیں ٹھیک ہے آپ نے ٹوڑھا ڈائٹ ٹوڑھا 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 بھیک ٹی مارننگ میں ایک بار پھر خوش آمدید اب میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں کیسی خاتون سے جنہوں نے حالات نے جب ساتھ نہیں دیا تو اس کے وہ اگنسٹ ہو گئی اور وہ زیادہ جو ہے میں کہتی ہوں جو لوگ اپنی اس طرح کی حالات سے سٹرینٹ ڈرائیف کرتے ہیں اور اس سٹرینٹ کو اپنا بنا کر اس کے بعد وہ آگے جا کے وہ کچھ کر دکھاتے ہیں زندگی میں جو شاید ایک نارمل انسان جس کو ساری اصائشیں جو ہیں وہی اثر ہو سب کچھ ملا ہو ساری سپورٹ ملی ہو وہ بھی شاید نہیں سوچتا یا نہیں کر سکتا ایسی خاتون سے بھی میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں یہ پوئیٹس ہیں رائٹر ہیں کولمیسٹ ہیں سوشل ورکر ہیں فورن فیز ایکسپرٹ ہیں اس کے علاوہ لائر بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اللب کیاوا ہے ایک شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں اور بہت کچھ ہے جو میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ تنی سی عمر میں کیا جذبہ تھا جو یہ سب کچھ کر لیا آپ لوگ صرف نہ ہی انہیں افشا ملک کے نام سے بلکہ کول رانی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے جو ریڈیو کے سننے والے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک سندس بہت شکریہ آپ نے میں بلائیا invite کیا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئیں گے ایم آنڈ ایسی سٹوریز میں ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں I want people to know I want these people to come on my show and talk to people پتہ نہیں کتنی اس طرح کی بچیاں ہیں جو سپر ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو انسپائر ہوں گی یہ سن کے تو I will start with your story کہ سب سے پہلے تو بیک گراؤن میں جانا بہت ضروری ہے جہاں سے آپ کو یہ جستجوب جو ہوتی ہے سب کچھ کرنے کی ملی your family was not very supportive studies میں is that true اس کی ریزن یہ تھی کہ جیسا کہ ہمارے جو علاقے چکوال سے تعلق ہے ہمارا تو اس میں وہاں پہ لڑکیوں کو نہیں پڑھائی جاتے کہتے ہیں جی رکھا لکھنا آجائے خط لکھنا آجائے تو اتنا کافی ہوتا ہے تو ہمارے مطلب سیکنڈ لاسٹ دس بہن بھائی ہم سات بھائی ماشاءاللہ سے نوہ نمبر ہمارا تھا اس میں یہ تھا کہ بھائیوں کو جب ان کے ٹیچر پڑھانے آتے تھے ٹیوشن تو ہم وہ سبق یاد کر لیتے تھے اچھا تو انہوں نے پڑھائیں گے تو بہت لائک ہے اببو نے کہا چلو ٹھیک ہے پانچ جماعتیں پڑھا لیتے ہیں اچھا پھر ہمارے سکول میں ایڈمیشن ہوا لیٹ ہوا جب سکول میں ایڈمیشن لینے گئے تو انہوں نے کہا جی دوسری کلاس میں بچی تو بہت لائک ہے اس کو تو بہت کچھ آتا ہے پانچویں کے جب بورڈ کے امتیان ہوتا ہے جیسے کہ پنجاب میں بھی سندھ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں تو وہاں پہ جب بورڈ کے ایکزیم ہوئے پہلی پوزیشن آگی ہماری اچھا کراچی بورڈ تو پھر اببو کو خیال آیا کہ جہاں اس کو انہوں میٹرک بھی کرا آئے لیتے ہیں یہ پڑھنے والی بچی ہے پڑھ رہی ہے محنت کر رہی ہے بس پھر وہاں کی علات ایسے پھر اببو کی ڈیتھ ہوگی ہمارا چھٹی میں چھٹی کلاس میں پہلا دن تھا کہ اببو کی ڈیتھ ہوگی پھر بھائی بڑے تھے پھر انہوں نے کہا جی نہیں جی جیسے ہوتا ہے کہ نہیں بس آٹھویں کے بعد جو ہے نا جیسے سکول میں پڑھتے تھے آٹھویں تک تھا اچھا کیوں ریزن کیا تھی کیوں کہا نہیں پڑھاتے تھے بس نہیں پڑھاتے تھے کہتے تھے کہ لڑکی عزاد خیال ہو جاتی ہے پھر اپنی مرضی کرنے پہ آتی ہے ریزن تھی اور کوئی ریزن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہم سے بڑا بھائی تھا کاشف وہ اب اس دنیا میں نہیں انفورچنیٹلی تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو سپورٹ کروں گا اس کو پڑھا ہوں گا پھر اس بات پہ سیٹلمنٹ ہوئی کہ وہ ہمیں چھوڑنے جایا کرے گا جب پرائیویٹ سوڈنٹ کے طور پہ ایکزام دیے جائیں گے تو وہ ہمیں لے کے آنا اس نے چھوڑنا اس کی بڑی سمیں اچھا پھر بھی مجلب سکول کالیج نہیں جانا اس نے پرائیویٹ سوڈنٹ خود پڑھ کے اور کسی اس ٹیچر نے نہیں پھر ڈبل ایمے تک ایرزا پرائیویٹ سوڈنٹ کے طور پہ ہم نے میٹرک انٹر بی اے ایمے پولٹیکل سائنس ایمے اردو پھر اس کے بعد گرسے پر اس کا تھوڑی سی جادت ملی کہ چلے جیے ٹیچنگ کا پروفیشن آپ سٹارٹ کر جب وہ کیا تو اس سے پہلے ہم نے پھر فیڈل پرویسر کمیشن پاس کیا سن پرویسر کمیشن پاس کیا تو پھر یہ سفر آستا آستا پر آپ روکی نہیں کہیں پر بھی کسی کی بھی بات سن کے آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں گیپ اپ کرنے پھر رائٹنگ کا کیسے آپ کو شوق ہوا کی سب سے پہلے جو ہم نے لکھا وہ نائٹی ٹو کی بات ہے ویڈل پرویسر کمیشن پاس کیا نو سال کی ایج میں نو نحال میکزین میں کہانی لکھی تھی موت کا جزیرہ کے نام سے حکیم عمد سعید صاحب کی طرف سے ہمیں اپری سیشن لیٹر ملا اور ایک میڈل ملا پھر شروع سے مضمون لکھنے کا شوق تھا یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ بہت کم عمری میں پھر جو پہلا شیر ہم نے لکھا تھا وہ اپنے فادر کی ڈیتھ پہ لکھا تھا شائری ماں سے شروع کی یہ بات سا چلو کہتے ہیں شائری وہ ضرور کوئی آپ کو شائری احساس حساس لوگوں کا کام بلکل آپ صحیح کی نہیں کوئی ایسا ایوینٹ آپ کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے جو آپ کو ایک دفعہ ہلاتا ہے یہ الہام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لکھنا ہار کسی کو نہیں آتا پڑ تو سارے لیتے ہیں یہ ایک کیئیشن ہے آپ کے اندر سے جو چیز نکلتے ہیں وہ کتنی چیزوں کو مل کی اور اس کے بعد جو ڈیلیور ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف کبھی کبھی تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے ہمیں لفظ نہیں ملتے کتنی تکلیف بیان کرنے والے کبھی کبھی خوشی اتنی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں لوگت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اتنی شدت کو بیان کرسے ہیں بلکل آپ نے سچ بات کی کیونکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم پڑھنے والوں میں سے لکھنے والوں میں سے نہیں تو وہ جو چیز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی چیز اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بلکل وہ ایک چیز فیل کر سکتے ہیں جو اگلے انسان نے لکھی ہوتی ہے اور وہ ایک عام انسان جب لکھتا ہے تو واقعی نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے جا کے آپ نے لکھا آپ نے بچوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں تو اس طرف کس طرح یہ میں آپ کو ایک دکھاؤں گی جو اس وقت سکولز میں پڑھائی جا رہی ہے یہ اردو کی کتاب ہے یہ بھی افشا نہیں ہی لکھی ہے تو سیلیبس ریفارم کرنے کس طرح آپ نے سوچا کے مطلب میں سیلیبس میں بھی ایشلی ہمارے استاد ڈاکٹر اتش ترانی ان کا نام بھی ہم لینا یا ضروری سمجھتے ہیں ان کو اسپیشل ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ نیشن بوک فانڈیشن میں آئیں اور جو پچھلے پچاس سالوں سے کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کیمبرج کا پڑھایا جا رہا ہے آکسفورٹ کا پڑھایا جا رہا ہے تو ہمیں پاکستان کو بھی اپنا سیلیبس دیکھنا چاہیے ریویو کرنا چاہیے اس کو دوبار تو انہوں نے پھر ایک ورک کیا کہ کس طرح کے لوگ لکھنے والے لینے چاہیے تاکہ ینگ جنریشن میں اس میں ہے اس میں یہ بھی مالک عزاز کی بات ہے سب سے کام عمر آتھر نیشنبو فانڈیشن میں اچھا تو انہوں نے ہمیں ٹاسک کیا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ سیلیبس میں کیا چیز ہونے چاہیے خاص پر اسپیشلی بچوں کے لیے تو کانٹنٹ بھی آپ نے خود دیزائن کیا ہے جی جی بلکل اچھا زبردہ زبردہ اس کے بعد دو اور آتھرز تھے پھر ہم تھے ہم تینوں نے ملک اس کو لکھا اس کے چیپٹرز لکھے اور پھر یہ اب دو سالوں سے پڑھائی جا رہی بہت 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 بہتavirus اور میں آپ کو بتاؤں کی ایک فیڈ پروفQی کانٹنٹ ڈیزائن کرنا جو آپ کے سرکاری سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ ٹیکس اللہ کارات سے اللہ کارptے میں ہم لوگ کار دیکھا ہوا ہے اور بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں سکروٹنی کی جس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے کیونکہ وہ ہر بچے کو پڑھائی جائے گی ہر سرکاری سکول میں پڑھائی جائنگے کتاب جو ہے وہ لکھ رہی ہے لکھ چکی ہے اس کا فائنل درافٹ کر لیا ہم نے وہ ہے بیوگریفی ہے ترکش پیزیدن رجب تیب اردگان تو اردوان کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا دوزار پندرہ میں ہم استمبول گئے ایکسپو ہی تھی وہاں پہ اکتم سیاد ان کی آل انڈسٹریز کی ایک ارگانیزیشن ہوسکی تو ان کو ہم نے دیکھا تلاوت کرتے ہوئے خود انہوں نے اسی ایمنٹ میں تلاوت کی پھر اس پر سپیچ کی اور لیٹر کی کالیٹیز اس میں ہمیں ایسی نظر جیسے اٹریکٹ کر رہا تھا ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے اچھا بولنے والا یا پریزنٹیبل شخص کو ہی نہیں ہو سکتا پھر جب انہوں نے پتا چلا کہ لوگ پاکستان سے ہیں بڑے پیار سے ملے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کی ہمارے دل میں خاص جگہ ہے تو اس کے بعد بس ایسی شوق پیدا گا ان کے بارے میں پڑھنے ہی کا تو پڑھتے پڑھتے پھر ہم نے بیوگریفی لکھتا لی تو اب اس کی لاؤنچنگ انشاءاللہ استمبول میں بھی ہوگی اور پاکستان میں بھی وہ زہود ہے بلکل آپ نے کبھی انہوں نے پہجاتا بے سے ملکا ہے اس میں نے یہ کبھی رہا کیا ہے اکتا لکھیں prakستان ترکی کیلیشنٹی پہ جو تجارتی سیاسی سکافتی علیشنٹیو ہے ساتر سال ہونے جا رہے ہیں اس پر ہم نے بہرا فوکس کیا اس کو لکھا میں نے دکھا آپ کی کافی ڈیورس فیلی حصیم دریشنٹی کے لئے بھی کیا ہے پکار بھی اس میں آپ نے لئی بھی کیا ہے کہ کونسی رگ جو ہے چھڑگی تھی جو اس کے بعد آپ نے کہا میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گی ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح اسے نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ نے اسے لگتا ہے کہ کچھ کلٹیبیوٹ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے ہر بندے بھی مختلف کالٹیز ہوتی ہے بس وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ رگ ہوتی ہے تو وہ وقت کی بات ہے کہ کونسی رگیں سائی رگیں ایٹا ٹائم اگر ہوسٹنگ بھی کرتی ہے ہوسٹنگ بھی کرتی ہے ہوسٹنگ کا سٹارٹ ایسے کیا تھا کہ 2006 میں ہم نے ایک مہمان ینگ شائرہ کے طور پر کراچی 107 کے نام سے ایف ایم چینل ہے کراچی میں اس پر ہم گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے تو آپ خود جو ہے وہ آرجے کیوں نہیں بنتی ہیں آپ آئیں پروگرام کریں تو انہوں نے پھر کہا جی آپ کی آواز ہے نا وہ رات کے پروگرام کل بڑی سوٹیبل ہے سوڈنگ آواز ہے نا بلکل سکون مالی اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا شائری کا پروگرام وہاں سے پھر جب ہم کراچی سے اسلام آباز شفٹ ہوئے تو یہاں پہ ایک چینل سے ہم نے سٹارٹ کیا پانچ سات سال کیا ہم نے اس کو پھر کمال رانی کے نام سے ہم نے بلکل بلکل آپ کو کافی چاہنے والے اس پر سن رہے ہوں گے جنہوں جو اس پر کچن میں بھی ہوں گے نا آواز سن کے پورن ٹی وی کے سامنے آگے ہوں گے یہ آواز کئی سنی سنی ہے پھر افشا ملک ریال نیم تھا وہ سارے جو ایک شائری میں بھی لکھنے لکھانے میں لیکن ریڈیو کا نام کامال رانی تھا بہت زیادہ لوگ ہمیں کامال رانی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پھر ٹی وی کے ہوسٹن کے بارے میں کیا کہیں گے مطلب ہی سب کو بتائیں کتنا مشکل کا ٹی وی میں ہم ایک تجزیہ کار کے طور پر گئے تھے کہ کچھ ایشو سے خواتین پر ان کے بول تو انہوں نے کہا جی آپ کے آواز نہیں خوبصورت آپ خود بھی پریزنٹیبل ہیں تو آپ آئیں جی ان سے فورا شارٹ ہے ٹائم یہ کہ انہیں میوٹ کریں ان کا شارٹ جو ہے وہ ہٹا دیجئے فورا دیکھ ہماری نوکری کو خطرہ ہے یہ جہاں جاتی ہے وہاں پر سیٹ مار جاتی ہے ہم ایک جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لے کے آئیں گے اس کے بعد آپ سے کچھ جو ہے خواتین کے موضوع پر بھی یہاں پر بات کرتے ہیں اور آپ کی خوبصورت شائری بھی سنیں گے چھوٹی سی بریک بارا موسیقی 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 جب بھائی ہمارا زندہ تھا تو اس وقت ہم نے جیسے جوب شروع کی اور پھر شادی بھی کی تو اس میں یہ تھا کہ جیون ساتھی اچھا مل گیا اللہ کا شکرت ہم نے سوچا کہ بس زندگی اب اس طرق ختم ہو گئی ایک زیکٹ چھ مہینے بعد ہی بھائی کا مرڈر ہو گیا مرڈر ہوا اس کا تو اس کے دو سال کا بیٹا تھا اور بابی پیگنیٹ تھی ان کا دو تین مہینے بعد ہی دوسرا بیٹا پیدا ہم نے کہا نہیں اب وہ قرض اتارنا ہے جو ہمارا بھائی ہم پہ چڑھا کے گیا ہے پہ ایک سٹرن تھائی پیسی طرح زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت قریبی کہلے ہیں کہ برادوی کے بھی تھے اور دوست بھی ان کا بہت ہماری زندگی میں کنٹیبیوشن تھا انفورچنلٹی انہیں بھی ایسی بیماری ہپیٹیٹس کو ان کی بھی ڈیٹھ ہو گئی اس سٹرن تھے آپ نے بات کی ان کو یہ تھا کہ افشا جو ہے نا جس نے اتنی مشکل سے وقت کو یوٹلائز کی ہے اور آگے برڈنگ کوشش کی ہے یہ اس لیول پہ جائے جہاں پہ یہ پی ایش ٹی ڈاکٹر کہلائے ایک ایسے سٹونٹ کے لیے جس نے سکول کالج نہ دیکھا ہو بل گیٹس نے کہا تھا نا کہ میں کبھی اپنی یونیورسٹی کا ٹاپر نہیں رہا دیکھیں میں یونیورسٹی کے جتنے ٹاپر تھے وہ میری کمپنی کے ملازم ہیں جب ہم نے ایف پی ایس سی فیڈرل پر برس کمیشن پاس کیا تو ہمارا انٹرویو جو تھا رانا بھگوان داس تھے اس کے چیئرمین اچھا اچھا تو انہوں نے جب ہم سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے پڑھایا اور جب ہماری ڈگریز دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیسے آپ نے اتنا تو انہوں نے کہا تھا کہ سر اس اس طرح مارے اللہ تو انہوں نے کہا کہ آپ جب ایزا لیکچرر یا ایزا آفیسر آپ جب کہیں جائیں گی تو کیا آپ کا ہوگا لوگوں سے کیسے آپ سب سے پہلی بات کیا کریں گی ہم نے کہا اگر ہم سٹوڈنٹ کے سامنے جائیں گے نا تو انہوں نے یہی کہیں گے کہ جس سکول کالج میں پڑھنے کے لیے ہم خواہش کرتے تھے کہ ماں ایزا سٹوڈنٹ جائیں اللہ تعالی نے ہم وہاں پڑھانے کے لیے بھیجائے شاگرد کے بجائے جب ابستاد بن کے گئے تو اللہ نے تم سے اسے زیادہ بڑا ریوارڈ رکھا ہوتا ہے تو اس نے چیز نے ہمیں کہا کہ نہیں جن لوگوں کی ہمیں آگے بڑھانے میں جن کی محنت تھی جنہوں نے انگلی پکڑے چلنٹ سے گئے تو ان کے خوابوں کو ہم نے پورا کرنا ہے وہ ایسے سٹنٹ تھائی کہ بس پھر ایک کرز وار بھی ہے کہ جو ہماری فیملی میں باقی بچیاں جن کو یہ مواقع نہیں ملتے تھے جنہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں ان کے لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی تھی پھر یہ بھی خیال لگنا تھا کہ وہ یہ نہ کہہ جی وہ فلان کی بیٹی فلان کی بہن نے ایسا کام کیا تمیشہ اپنے لباس کا اپنے رکھ رکھاؤ کا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو ساتھ لے کے چلنے پڑا بلکل اور جب آپ ایک اگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے بھی تو کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے کہ دیکھو اگر وہ گئی اس نے کیا تو اچھا کام کیا خواہشوں کا قبرستان بنانا پڑتا ہے اپنے دل کے اندر جہاں آپ روز اپنی نئی خواہشیں دفن کرتے آپ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں ان کے راستے نہ بند ہو جائیں بلکل بلکل بہت خوبصورت بڑی یہری بات کیا آپ نے صحیح کہہ رہی ہے سپورٹے ہونا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے صدیقی سب سے بڑی سپورٹ یہ ہمارے ساتھ رہی کہ انہوں نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا انہوں نے لگا کہ ہمیں ٹی وی پہ جانے کا شاکتوں نے کہا جی گو ہیڈ پڑھائی میں انہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو اچھی منٹ کر رہے ہیں پھر انہوں نے ہماری فیملی کو بہت سپورٹ کیا بائی کے مرڈر کے بعد ہمیں مطلب کہ ہماری فیملی کو مرڈر جو میری شیزوفینیاں کی پیشت ہو گئی تھی بائی کے مرڈر کے بعد تو امی کو ہم کہیں بھی نہیں جانے دیتے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ دعاوں کا سرچشم ہے ہماری والدہ ہمارے لیے تو ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم شاید جیسے شادی شدہ اکثر اتنی تیلنٹیڈ خواتین ہوتی ہے یہ بھی علمیہ ہے ہمارے سوسائٹی کا معاشرے کا کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے اسبینٹ جو ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں جی آپ نے جاب نہیں کرنی آپ نہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا وہ پوری فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ ویسے بھی اوورال دیکھیں جیتی بڑھکی ہیں وہ ان کے بچے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں زیادہ رسپونسیبل ہوتے ہیں ہمارے بچے انہوں نے پتا ہے ممہ آپ جا رہی ہیں اوکے بھائی حالانکہ اتنے چھوٹے ہیں بلکل بلکل انہوں نے پتا ہے ہم نے وقت پہ جا گئے ہیں بلکل وہ پہر ایسے رسپونسیبل ہے زیادہ ذمہ داری کے احساس ہوتا ہے اور پھر ایک سپیشلی اگر آپ کا بیٹا بیٹی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ دونوں کام کریں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کی خواہشات کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو جب ان کی اپنی شادی آؤں گی تو بیٹی ایک سپیکٹ بھی یہی کرے گی اپنے ہزمنٹ سے اور ایک بیٹا اپنی بیگم کو وہی جو ہے نا مرتبہ اپنے گھر میں بھی دے گا وہی عزت دے گا اگر آپ جو اگزامپلز دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں آگے آپ بھی ویسے انسان بنتے ہیں ایسی کوئی چیز جو آپ چاہیں گی کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے فرام کر سکتے جو آپ کو نہیں ملی جب آپ چھوٹی تھی اس کی تعلیم پر بہت توجہ ہمیں ہے کہ اس کو ساری چیزیں ہم دیں پڑھنے کے لیے وہ سارے وسائل دیں جو ہمیں نہیں ملے تھے اور بلکہ جب ہم اپنی جو بچیاں ان کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہو یا آپ کلاس سوم میں بیٹھے اور آپ کو پڑھانے والا استاد ہے بلکل سب سنے اس وقت جو اگزام سے وزارے ہیں ہمارے پاس ایسا وقت تھا کہ یہ تھا کہ آپ تو سکول دیکھ ہی نہیں سکتے آپ کو ٹیچر پڑھانے آئے ہی نہیں سکتا ہماری ٹیچرز نے ہمارے مطلب گاروالوں کے منتے کی نہیں پڑھنے دو پڑھنے دو پڑھنے دو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن بچیوں کو بچیوں کو خاص ہو کہتے ہیں سرکاری سکول ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو اگر آپ کو کچھی فرش پہ بھی بیٹھ کے پڑھنا پڑھے زمین پہ بیٹھ تو آپ اس وقت کو اٹھلائز کریں اگر انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو وہ صرف تعلیم ہے علم ہے بلکل ہماری مہمان اتنے صحیح ٹائم پہ ہمارے شو میں آئی ہیں اس وقت اتنے سارے بچے اپنے اگزام سے آوازار ہیں یہ کہ بلکل دل نہیں کر رہا سوچ رہے ہیں چھوڑ دے پڑھائی کس لیے پڑھ رہے ہیں آگے جا کے تو بچوں یہ پھر آپ کو آگے جا کے صلاح ملتا ہے اگر باقی آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ نے صحیح چیز میں دل لگا ہے اب شاید سے پہلے کہ آپ کو ہم رخصت کریں پلیز اگر آپ ہمیں کچھ سنا دیں یہ ہماری پہلی کتاب تھی شائری کی جو بہت اللی ایج کی تو اس کو ہم نے کمپائل کیا دوہزار دس میں تنہا کمل کے نام سے تھی اس کی ایک عزل میں سے ہم چند اشار آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جب نظر سے نظر نہ ملائے کوئی جب نظر سے نظر نہ ملائے کوئی تو کیسے دل کا حال سنائے کوئی ہم اہلِ دل ہیں ستم نہیں کرتے ہم اہلِ دل ہیں ستم نہیں کرتے ہمیں ستم گروں سے بچائے کوئی عجب دستور ہے اس دنیا کا عجب دستور ہے اس دنیا کا چاہے کوئی کھوئے کوئی اور پائے کوئی وہ آئے تو ویران درو دیوار بول پڑے وہ آئے تو ویران درو دیوار بول پڑے اس گھر کے مکین کو نہ ستائے کوئی اور ٹوٹے گا اگر تو بہت زیاں ہوگا ٹوٹے گا اگر تو بہت زیاں ہوگا شیشے سے نہ پتھر کو ٹکرائے کوئی اس کا جو اگلا شیر ہمیں بہت ہی پسند ہے کہ الجی ہوئی پریشان ظلفوں میں الجی ہوئی پریشان ظلفوں میں آج انگلیاں پھیر کے سلائے کوئی کیا گزرتی ہے دل پر کمل جب بلایا ہو کسی کو اور آئے کوئی جب نظر سے نظر نہ ملائے کوئی اگر آپ کو پس وقت تو تم نظر میں ہماری ایک ہے ابھی ہم نے حالی میں دوسری کتاب آئی جو میں کون ہوں کے انوان سے تو ہم نے بلکل نہیں لکھی تھی تو ہم نے کہا ہم آپ سے اس کو چیئر کریں گے وہ شہزادہ جب مجھ کو ملنے آئے گا وہ شہزادہ جب مجھ کو ملنے آئے گا دھرتی کا ہر ذرہ ذرہ گائے گا موسم پر ایک بے باقی سی چھائے گی آنکھوں میں کچھ شوخ منظر چہکیں گے وہ میں مورک وہ جان میری کہلائے گا وہ شہزادہ جب مجھ کو ملنے آئے گا دھرتی کا ہر ذرہ ذرہ گائے گا شہر کے لوگوں کو یہ بات پتہ کب ہے شہر کے لوگوں کو یہ بات پتہ کب ہے ایک دیوانی ہے برہا سہتی رہتی ہے میری آنکھ سے چاہت بہتی رہتی ہے وہ میں اس کی وہ میرا کہلائے گا وہ شہزادہ جب مجھ کو ملنے آئے گا کہتا ہے بادوں کی خوابوں کی خیالوں کی تصویر بنا کر لاؤں گا مستقبل میں چھانکنے والے رستوں کی کہتا ہے تقدیر بنا کر لاؤں گا اب آئے گا تو کیسے شہزادی قید ہوتی کسی دیو کی قید میں تو کوئی باہر سے آتا ہے جو سے چھڑا کے لے جاتے ہیں نہیں میں کہتا ہے ایک آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے یہاں پہ جنون تعریف کروں گی کہ آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے تو آپ کی شاعری اللہ کرے ہر کسی کو نصیب ہو کہ آپ کی زبانی سنے ضرور ایک دفعہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت بہت اللہ میں آپ کو مزید کامیاب یاں دیں اللہ تعالی آپ کو بہت سی بجائے کم کسی چیز کا گلہ کرے شیئر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے جاتے بہت بہت خوب تینک یو سو مچ پر بہت شکریہ سندھت آپ نے ہمیں بہت کیا اور باتیں کرنے کا موقع دیا شکریہ سو مچ ٹائم اور چھوٹی سی بریک کا پڑی کوئی داب ساتھ موسیقی 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 کیا حال ہے میں ٹھیک ہو کیسی ہی ہاں بیوٹی فی موسیقی 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 بہت سوال ہمارے پاس آتے ہیں اور ان میں سے کچھ چنتیوں جو سب اوپر اپلائے ہوتے ہوں اور سب کو جو ہے ان سے فائدہ ہو سکے تو آج کل کے حساب سے موسیقی سوال جائے سب سے پیلا سوال جائے وہ مجھ سے عزمہ ہے شاید یو زی اے لکھا ہے اوزہ پہ نام ہوگا حیدر آباد سے ان کا پندرہ سال کا بیٹا ہے اور اس کو حیزہ ہو گیا ہے آج اس کی ویجا سے تین دن سے حیزہ ہے وہ کچھ کھا نہیں سکرا ہے اور ہر وقت سوتا رہتا ہے اور بہت چڑ چڑ ہو گیا تمہیں کیا تو ایسے آج کل کے موسم میں پچہ تو کیا بڑا بھی او آریز ضرور استعمال کریں کیونکہ ہمارا پسینہ زیادہ نکلتا ہے دی ہیڈریشن کا حاطرہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تربوس کا موسم ہے یہ اگر اس کے اوپر پانی پیا جائے وہ تو خود پانی ہے بلکل تو استعمال کریں اور تربوس کے لئے دوسری بڑی اچھی بات جو جن کو میگرین ہوتا اس کے ساتھ تو ریلیٹڈ نہیں لیکن میں اس لئی بتاتی ہوں یہ تقریب بہت زیادہ ہے جن اس کو آدھے سر درد کہتے رات کو تربوس ثابت رکھیں باہر آس میں پھر صبح کاٹ کے اس پہ جتنی کالی مرچ کوٹی ہوئی برداشت کر سکتے آپ پیٹ بھر کے وہ کھالیں باہر باہر جو چیز قدرتی ماحول میں انسان کو فائدہ دیتی اتنی آٹیفیشل ماحول میں نہیں دیتی بلکل تو آپ اس کو رکھیں اور اس کے بعد وہ پورا کھا جائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں تھوڑا سر نمک چاٹ لینا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جلدی پانی ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد آپ کی آدھی سار کا درد بیٹھ ہو جائے گا پھر ہم آتے ہیں کہ حیزہ ہے یا پیٹ خراب ہے اب ایک مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بھانجے کا پیٹ خراب ہے بچوں کا اکثر ہو جاتا ہے تو بچوں کے لیے کھٹے کے پتے کھٹے نارنج کو کہتے ہیں اگر کھٹے کا درخت نہیں تو آپ لیمو کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈبل اب میں بتاتی ہوں کھٹے کے پتے پانچ اگر کھٹے نہیں تو لیمو کے پتے دس ٹھیک ہے پھر جنگلی پودینہ پانچ پتے اگر جنگلی پودینہ نہیں ملتا تو جو نارمل پودینہ ہے وہ دس کر لے ٹھیک ہے اچھا چاہے ہائزہ ہو چاہے فوڈ پوائزنگ ہو چاہے کھانے کے فوراں بعد آپ کو محسوس ہو کے باتھ روم جانا ہے چھوٹا ہو کے بڑا ہو چاہے جس کو ورمیٹنگ آئے ٹھیک ٹھیک ہو جائے اور پلیز آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائی اگر ایسا کیونکہ آج کل فوراں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی اگر آپ الٹی بھی کر رہے ہیں پیٹ بھی آپ کھر آپ ڈاکٹر کو ضرور اپنا آپ کو چکپ کرا دیں اور جس سکتے ہیں یہ بھی الیکٹرلائٹس کی کمی کی وجہ سے بلکل بلکل سہی تو اس کے لئے بھی میں نے پڑھا تھا کہ بنانا جو ہوتا ہے وہ سب سے اچھی سورس ہوتی الیکٹرلائٹس کی بہت زبردست ہے اچھا سہی تو وہ بھی جو ہے آپ استعمال کرنے اچھا ایک اور چیز مجھ سے کسی نے پوچھی تھی پیٹ خراب ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ بنانا اس کا استعمال کرنا چاہے لیکن اس کی کونٹیٹی کیا ہونے جائے گی کم اگر آپ کا پیٹ سخت ہے تو آپ زیادہ کھالیں آپ کو کانسیپیشن دور ہو جائے گی اور اگر آپ کا پیٹ نرم ہے تو آپ کم کھالیں اور اگر آپ کو السر ہے تو آپ کچھا کھالیں کچھا کھالیں جو تھوڑا کرنچی ہو جائے اور اگر آتی ہے اور کوئی ایسی چیز پیدا نہیں جو انسان کے فائدے کے لیے فائدے کے لیے اچھا جی میں دوسرا سوال بھی کر لیتی اس کے بعد ہم کچھن کی طرف جائیں گے تاکہ کچھن میں بھی کام شروع ہو جائے سمیہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے بچے کی ایج تری ڈیز تین دن کا ہے اور وہ دودھ بہت پھینکتا ہے اور بہت جلدی نیند سے جاگ جاتا ہے تین دن کا بچہ ہے تین دن کے بچے کو چاہیے کہ وہ ایکیس گھنٹے سوئے اچھا بہت جلدی جاگ جاتا ہے اور جو بچہ دودھ پھینکتا ہے اگر وہ کھٹا دودھ پھینکتا ہے تو اس کا وہ اچھا ہے اس کا سٹمک بڑھتا ہے اور وہ اگر وہ بچہ ہکپس کرتے تو اور اچھا ہے اس کا اندر اور بھی سٹمک بڑھ رہا ہے اور اگر وہ تازہ دودھ گراتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تیز دودھ سک کرتے تو ہوا اندر چالی جاتی ہے تو وہ ڈکار کے ساتھ دودھ نکل آتا ہے اس لئے بچے کو اگر ماں کا دودھ پیئے بھی تو سینے پہ ہاتھ رکھے تاکہ استہ آستہ وہ چوت سکے اور دوسرے رہی کی اس کی ڈکار ضروری ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے جو کرنا اور یہ بہت جلدی نیم سے جو جاگ جاتا ہے اس کا کیا کریں یہ پیٹ میں کیسے جو چاہتا ہے اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ دودھ گیراتا ہے دودھ گیا تو پھر جب درد ہوگی تو وہ سو نہیں سکے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ جو ہے کیجئے اور انشاءاللہ بہتر ہوگا میں صرف کچن کی طرف چلی جاؤں السلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہیں بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک تھا جو مبارک آپ کو شبرات مبارک آپ کو مجھے پتا تھا ہم نے ایک موقع آپ کو دیا ہے کیا بنا رہے ہو جی آپ نے موقع دیا کیا بنا رہے ہو آج شبرات کا دن ہے تو بہت سا گھروں میں سوجی کے ہلوے بنیں گے پلاو بنے گا کئی لوگ ختم درود دلواتے ہیں تو اسی مناصر سے بہت کیا کہا چاہے کوئک سی ریسپی ہے ہلوہ ہی ہے بیسن کا ہلوہ بہت گھروں میں بنتا بھی ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا وہ بنا سکتے ہیں میں نے سوجی کا ہلوہ تو بنایا ہے لیکن بیسن کا بیسن کا بھی اسی طرح ہلوہ ہے دال کا بھی اسی طرح بنتا ہے لوکی کا ہی بنتا ہے لیکن سوجی کا ہمیشہ ہر گھر میں نائنٹی پرسن لوگو ہی بناتے ہیں تو چلو کبھی کبھی ہٹنا بھی چاہیے جن کو نہیں آتا ان کے لیے ہوگا ایزی ہوگا کوئی مشکل چیز بھی نہیں یہ ریسپی میں بھی بہت کم سے چیزیں ہیں دیکھنے میں تو ٹیبل پر آپ کو کافی نظر آ رہی ہیں باقی ساری جو ہیں وہ تو لوازمات ہیں اوپر گانش کے لیکن جو مین انگیڈینٹس ہیں وہ یہ چار ہیں جس میں بیسن ہے اچھا ایک چیز میں منشن کر دوں کہ ان چاروں چیزوں کی جیسے بیسن گھی چینی اور دودھ کے ایکول ہوتی ہے جیسے کہ میں نے گھر کا جو عام چائے کا کپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو مجھر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے عام لیڈیز کو گرامیچ کا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے بلکل ہم وہ سکونز میں اور میری کوشش دیں کہ ان کو سمجھ آجائے ہر ایک اور گرام کا سمجھ نہیں آتا تو اگر کپ میں اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو جیسے ایک کپ میں یہ بیسن لیا ہے تو ایک کپ ہی میرا یہ گھی ہے اب بھی آپ کی چوائز ہے آپ بناسپتی لے رہے ہیں یا دیسک کھ لے رہے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے ایک کپ ہی چینی ہے اور ایک کپ ہی دودھ ہے لیکن چینی کی بات یہ ہوگی کہ چینی ہم تھوڑا سا ہاتھ روک کے ڈالیں گے اور گھی بھی ٹھیک ہے دونوں چیزوں کے تھوڑا سا ہاتھ روک کے ڈالیں گے گھی ہم تقریبا پونہ کپ ڈالیں گے تاکہ اس کا بھونائی میں اچھے طریقے سے اس کا گھی نکلنا چاہیے چینی آپ کے مرضی ہے جتنا آپ کو پسند ہے کچھ لوگ بہت تیز میں اٹھا کھاتے ہیں کچھ بہت ہلکا کھاتے ہیں تو ہم پہلے پونہ کپ چینی ڈالیں گے چک لیں گے اگر ہمیں لگے کہ ہمیں ضرورت ہے اس میں اور ڈالیں گے تو ہم ڈالیں گے دودھ کا ایک کپ استعمال ہوگا کیونکہ جب ہم پہلے گھی کے ساتھ ہم اس کو بھول لیں گے بیسن کو کہ چینی ڈالیں گے پھر دودھ ڈالیں گے اچھا یہ آپ کو سوجی نظر آ رہی ہے کسی دو چمچ ہم ڈالیں گے اگر ایک سے ڈیٹھ کا بیسن آپ کو دو چمچ بہت ہے یہ اس کی تھوڑا سی تھکنس کے لیے ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں یہ اپشنل ہے ہمڈر پرسنٹ آپ کو پسند گھر پہ سوجی ہے نہیں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے یہ الائچی ہے یہ میں نے پیس لیا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاودر سا یہ پیسی بھی ہے یہ اس وجہ سے آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے باقی یہ کھوپرا ہے پاودر فارم میں جو ملتا ہے یہ بھی آپ کی مرضی پر ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو جب آپ بیسن اور یہ چینی بھونے آپ اس وقت اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑے سے تل ہیں یہ گارنش کے لیے اوپر بادام ہے کشمش ہے یہ بھی دونوں چیزیں آپ کی مرضی پہیں اور یہ جو آم کھوپرا آویلبل ہوتا ہے مارکیٹ میں جو ہوئی ہے بنانا اس کو بہت آسان ہے صرف محنت اس کی بنائی کے اوپر ہوگی جب ہم بیسن بھونیں گے بسم اللہ رحمان رحی امیدہ سب لوگوں نے خوب عبادت کی ہوگی رات میں نفل پڑے ہوں گے تو چلو آج کچھ ڈیفرنٹ ہو جانا چاہیے جب اچھا سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو گرم ہو جو اچھا یہ میں تو ہر چیز مجھر کر کے رکھی ہوئی ہے آم کپ میں لیکن میں تھوڑا لائچی سوڑتی زبردست ہوتی چائے لائچی ڈالتے ہیں لائچی چیز چکری چار پانچ ڈانے لائچی جو میں کوٹ لگتے ہیں کچھ لوگ ایسی ہلکا سا کھول 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 بیج ڈالتے ہیں بیج میں ایسی اس جو ایسی پاوڑر 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 کو آپ نے ہلکی آنچ پاوڑر کیونکہ جل جاتا ہے جتنی ہلکی آنچ پاوڑر ساری جو نا اس ہلوے کی سو اس کے بیسن کے بھون پر رہے چمچ آپ ساتھ رہنا ہے چمچ آپ روکنا نہیں ہے چلتا رہے ساتھ ساتھ بھون رہے گا جی آپ کی مرضی پر آپ نے جتنا ڈالنا ہے لگ اس کی بنائی کرتے بے دیسی گھی میں بنتا ہے بلکل دیسی گھی میں بنتا ہے اب بس خالی اچھ ہوتے اچھ جب تک ہم یہ بھون رہے ساشمان سمیں اگلا سوال کرنا چاہوں گی میرے بیٹے کی ایج چار سال ہے چار سال کی بیٹی بیٹی کی اچھ سال ہے اور وہ بہت زیادہ کیا کیا لکھا رہے اچھا انڈر ویٹ ہے اچھا جی بہت زیادہ انڈر ویٹ ہے اور وہ بہت زیادہ سوتی بھی ہے کیا ہو بریک کا ٹائم ہو گئے سوال پوچھ لوں بھر بریک پر جا رہے کہ چار سال کی بیٹی ہے ان کی اور بہت زیادہ انڈر ویٹ ہے اور ہر وقت سوتی رہتی ہے ڈاکٹر نے موسیقی 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 جو سوال میں پوچھ کے گئی تھی اسی کے جواب ساتھ ہے کہ چار سال کی بیٹی ہے ان کی جو کہ بہت انڈر ویٹ ہے اور سوتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ایکٹیو بھی ہے آپ کیا سجیسٹ کریں گی اس کو میں کیا ڈائیٹ میں دوں ایک تو پہلے ان کے ٹیسٹ ضروری ہے اور بچوں کو چھ مہینے میں ایک دفعہ بچہ ہو یا بڑا ہر انسان کو چاہیے ایک چمچ کلونجی کا تیل ایک کپ گرم پانی رات کو دو ہفتے میں دو بار یہ بڑوں کا ڈوز ہے تو کامن سنس سے آپ کام لیں جتنا بچہ چھوٹا اتنا ہو اس کی مقدار کام کریں کام کریں کام کریں دو ہفتے میں دو دفعہ ہر چھ مہینے میں ریپیٹ کریں یہ پیٹ کے کیونوں کا علاج ہے کبھی کبھی پیٹ میں کیڑے ہوتا ہے بلکل بلکل ڈی ورمنگ تو آپ کو ہر چھ مہینے میک دفعہ کرنی چاہیے اور یہ قدرتی علاج ہے خوراک کے ساریے دوسرا کیا پتایا کہ وہ سوتی بہت ہے اس کے ٹیسٹ ضرور کروالے تاکہ پتا چلے کیا واجہ ہے لیکن اگر بچہ سوتا ہے اتنا اوہر ایٹیو ہے تو اچھی بات ہے کہ اس کی نیند پوری ہو اور کھاتی پیتی نہیں ہے کھاتی پیتی انڈر ویٹ ہے چار سال کی اور انڈر ویٹ لیکن کھاتی صحیح ہے یہ نہیں اب یہ پتا نہیں اپنے ڈیسٹ کروالے اور یہ کیڑو والی دوائی دے دے اس کے بعد ہم سے بات کرنے اس کے بعد ہم سے بات کرنے ٹھیک ہے یہ کھاتے رہتے ہیں لیکن ماں کو نظر نہیں آتا یہ وہ ادھر ادھر کی فضول چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ ماں نے ہمیں زبردستی کھلانا ہے کبھی سکول میں کسی ٹیچر نے بچے کو لنچ کھلایا بچہ خود ہی کھا جاتا ہے بلکل لیکن ماں یہ زیادتی کرتی کہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے موں میں دیتی ہیں پھر وہ کہاں کھائے گا ایسے ہی ہے وہ بانے اچھی طرح مسل کے چھانے تمام دن میں جتنا ہو سکے بچے کو پلائیں لیکن انہوں نے کہے کہ کھانا ٹائم پہ ملے گا اگر ٹائم پہ نہیں کھانا تو کھانا خاتم ہو جائے گا اور نہیں ملے گا پھر نہیں ملے گا ایک دن یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ کیسے ٹائم پہ نہیں کھاتا بلکل یہ صحیح کہنے تھوڑا صاحب نا پیرنٹنگ ٹپس بھی ہشمت سے لینے کی ضرورت ہے یہ جو بتاتی ہیں تھوڑی سی سٹرکنس کریں ہم سپوائل کر دیتے ہیں بچوں کو اس کے بعد وہ نخرے کرتے ہیں یہ نہیں کھانا ہو اور پھر پوچھنے آج کیا کھانا ہے جو تیارے وہی کھاؤ تاکہ ہر چیز کی جو ہے آدھر ڈالے بلکل اچھا جی ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے اور کیا کچھ اس میں شامل کیا سندہ سے سلو اس کو پکاتے رہیں اور ابھی بس میں نے اس کے اندر چینی ایٹ کی ہے ایک کپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دور اس کو تھوڑا سا محل کا سا بھول لو پھر میں اس کے ساتھ ہی ملک ایٹ کروں گی ٹھیک ہے اور پھر باقی جو گارنش کے چیزیں ہیں وہ ہم ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بنائی میں ہی محنت ہے باقی اس میں کچھ اتنی لمبی نہیں ہے چیز ٹھیک ہے جی زبط اس اچھا آخری میں جو ہے سوال پوچھتی جاتی ہوں کہ گرمی زکام کا کیا علاج ہے گرمی کے زکام گرمی کے زکام اچھا رات سوتے وقت ایک کپ گرین ٹی میں تھوڑا سا سینیمن بھی ڈالنے ٹھیک ہے وہ پی لیں آخری گھونڈ کے ساتھ اجوائن لے لیں اگر بڑا ہے تو آدھا چمچ اگر چھوٹا ہے تو اس سے بھی آدھا چمچ بچے کو دیں ٹھیک ہے اور پھر رات سوتے وقت وکس ویپور اپ اپنے پاؤں کی تلوے پہ لگا کے جرابے پہنن کے سو جائیں ٹھیک ہے ناک میں تیل لگائیں صبح آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ علاج آپ کے گرمی میں جو سکام ہو جائے کیونکہ انسان بہت تنگ ہوتا ہے اس سے نہ آپ اپنے آپ کو گرم رکھ سکتے ہیں نہ پسینے آ سکتے ہیں کہ بخار ہتم ہو تو یہ اس کا علاج یہ کیجئے اور مسلشمت کو بہت ساری دعائیں دیں تھانکیو سو مچ تھانکیو ہینا ہمارا حلوہ بھی جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے ہم نے فارمیلہ بتا دیئے فارمیلہ ریسپی بتا دیئے کہ کیسے ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آگے ویکنڈ ہے اچھا سا ویکنڈ گزاریں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اپنے گرانڈ پیرنٹس کو ضرور پوچھیں اور جن لوگوں سے ناراض ہیں ناراض کیا ختم کریں کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا فون اٹھائیں کال کریں اور ابھی بات کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو تب تک کے لئے اللہ حافظ